دوستو ہرتی روسن کے فیلم فائٹر وہی کارنامہ کر رہی ہے جو کہ دوستو ہرتی روسن کے فینس چاہتے تھے جی ہاں دوستو ہرتی روسن کے فینس کا یہی ماننا تھا کہ فلم جب بوکس اس پر ریلیج ہوگی تو تاور توڑی کمائی کر کے ایک بڑا ریکارڈ بنائے گی اور دوستو ہر ایک ایک ایکٹرز کے فینس کا یہی ماننا ہوتا ہے چاہے وہ اکشہ کمار کی فلم ہو یا پھر سارو خان کی فلم ہو یا پھر ایجا دوگن کی فلم ہو یا پھر سلمان خان کی فلم ہو ہر ایک ایکٹرز کے فینس یہی چاہتے ہیں کہ ان کی فلم کچھ کمائی کرے اور دوستو ہریتی روسن کے فینس کے طرف سے اتنا جبردست اتنا بہترین سپورٹ دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو فائٹر فلم کو واقعی میں دوستو بھرپور پیار دے رہا ہے اس فلم کو آڈین سے ویسے دوستو آج اس وڑوں میں ہم بات کرنے والے ہیں فلم فائٹر کے چھٹوے دن کے انڈیا اور ورلڈ وائیڈ بوکس اب اس کلیکسن کے بارے میں تو وہیں دوستو جانیں گے کہ فلم کا پورے چھ دنوں میں ٹوٹال انڈیا سے اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپے ہی قریب کلیکسن ہو رہا ہے وہیں جانیں گے کہ اس فلم کا بجٹ کتنا ہے کیا فائٹر فلم بوکس اس پر فلوپ رہی ہیٹ رہی سپر ہٹ رہی یا پھر بلوگ بشٹر رہی ہے سبھی جانکاری آج کس وڑوں میں میں آپ تک پہنچ جانے والا ہوں تو دوستو بس آپ لوگ میرے اس وڑوں کے ساتھ آخری تک بنے رہیے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ ریتی روشن کو دل سے لائک کرتے ہیں یا پھر ان کی آپ لوگ ون سائٹ فین ہیں تو میرے چاہر لوگوں سبسکرائب کر کے اس وڑوں کو لائک ہے جرور سے کر دیجئے گا دوستو فلحال فائٹر فلم نے بوکس اس پر پوری طرح سے اتحاس رچ رہی ہے جی ہاں دوستو فائٹر فلم کی ہمیں کلیکشن دن پر دن تابر توڑ دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا بولے اڑ کے سپر اسٹار ہیرتی روشن سر کئی سال بعد اپنی فلم فائٹر کے ساتھ ایک بڑے پردے پر کمبیک کی ہیں جس کے وجہ سے دوستو فائٹر فلم کا ریلیس سے پہلے اس فلم کو لے کر بے ہاتھی برج بنا ہوا تھا آڈینس کا یہاں تک ماننا تھا کہ دوستو یہ فلم بوکس اس پر کئی بڑی فلموں کو دھول چٹانے والی ہے اور چھوٹے بڑے فلموں کا ریکارڈ اپنے نام کرنے والی ہے لیکن دوستو جیسے اس فلم کی ایڈ آوانس بوکنگ انڈین بوکس اس پر چالو کی گئی اتنا جبردست ریسپونس دیکھنے کو نہیں ملا جتنا دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا لیکن دوستو پھر بھی فلم نے بوکس اس پر نیش لیول کی کمائی کی تھی جیان دوستو ایڈ آوانس بوکنگ سے سال دو جار تیس کی چھوٹی فلموں کا ریکارڈ ہی توڑ پائی یہ فلم نہ کی دوستو گذرٹو فلم تائیگر سری فلم پتھان اور جوان کا دوستو فلم کے ریلیس سے پہلے اس فلموں کو لے کر کافی امیدیں تھیں دوستو اوپن انڈے پر یہ فلم سال دو جار تیس کی ساری بڑی فلموں کا اوپن انڈے ریکارڈ اپنے نام کرنے والی ہے لیکن دوستو ایسا نہیں ہوا جیان دوستو فلم نے اپنے ریلیس کے اوپن انڈے پر 22 کروڑ 50 لاکھ روپے قریب کے بال انڈیا سے نیٹ کلیکشن کی تھی توہی دوستو فلم نے انڈیا سے گروس کمائی کی تھی اس میں ٹیکس لگا ہوئے لبک دوستو 27 کروڑ روپے قریب توہی دوستو فلم کا اوبر سیس سے کلیکشن ہمیں نا کے برابر دیکھنے کو ملا تھا لبک دوستو فلم نے اوبر سیس سے 8 کروڑ روپے قریب کمائی کی تھی توہی دوستو فلم کا ورڈ وائٹ گروس کلیکشن ہو چکا تھا اوپن انڈے پر ٹوٹرل 35 کروڑ روپے قریب دوستو بجٹ کے حساب سے تو یہ فلم کافی ساندار کمائی کی تھی لیکن دوستو جس طرح اس فلموں کو لے کر ہائپ اور کریج بنا ہوا تھا اس حساب سے تو دوستو ایک ڈیجاشٹر اوپننگ رہی لیکن دوستو اس بات کا دھیان رکھیے گا جیسے ہی فلموں کو اوپن انڈے پر آڈینس کے طرف سے پواجیٹیب ریوز ملا جی ہاں دوستو آڈینس اوپن انڈے پر اس فلم کی برپور تعریف کر رہے تھے ایک بھی آڈینس کے موں سے ہمیں نگیٹیب ریوز نہیں ملا دوستو اس بات کا 100% پروف ہے جس کسی نے بھی اس فلموں کو اوپن انڈے پر دیکھا واقعی میں دوستو اس کے موں سے صرف پواجیٹیب ریوز سنینے کو ملا کیونکہ دوستو یہ فلم ایک دیز بکتی فلم ہے اور جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا سدھار تانند سر کے ڈیریکشن میں فلاو بنی ہوئی ہے اور ان کی کلاکاری کا آپ لوگ کو انداجہ بھی ہوگا آس تک سدھار تانند سر نے جس کسی بھی فلموں پر ہاتھ رکھا واقعی میں دوستو اس کو بلوگوشٹر کرا کر ہی چھوڑے ہیں جیسا کہ میں آپ لوگ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اوپن انڈے پر اس فلموں کو اوڈینس کے طرف سے بھرپور پواجیٹیب ریوز ملا تھا اور دوستو ساتھ ساتھ ہی رتک روسن کے ساتھ دیپی کا پاتکون اور انیل کپور جیسے سوپر اسٹار کی ایکٹنگ اور پرفارمنس کو آؤٹ اپ فائپ اسٹار میں سے فور اسٹار اور فائپ اسٹار ملتے جا رہے تھے یہی وجہ تھا کہ دوستو دوسرے دن فلموں کے کمائی میں میں اتنا بڑا اتنا بڑا کرو دیکھنے کو ملا تھا کہ دوستو جس کا اندازہ بھی نہیں تھا بتا دی کہ دوستو اپنے ریلیج کے دوسرے دن فلموں نے لبک دوستو ساڑھے انتالیس کروڑ روپے کری یہاں دوستو انتالیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کری انڈیس نیٹ کمائی کی تھی دوستو اپنے ریلیج کے تیسرے دن بھی فلموں نے باکس اس پر کافی ڈیسنٹ کلیکشن کی تھی لبک دوستو اٹھائیس کروڑ روپے کری فلم کا میں کلیکشن تیسرے دن انڈیس نیٹ دیکھنے کو ملا تھا توہی دوستو فلم کا پورے تین دنوں میں ٹوٹل بوکس اس کلیکشن انڈیس نیٹ ہو چکا تھا لبک دوستو نواسی کروڑ پچاس لاکھ روپے کری توہی دوستو فلم نے انڈیس گروس کلیکشن کر لی تھی ٹوٹل پورے تین دنوں میں ایک سو سات کروڑ پچاس لاکھ روپے کری تو ہی فلم کا ہمیں اوبرسیس کلیکشن پورے تین دنوں میں ٹوٹل 43 کروڑ روپے ای قریب دیکھنے کو ملا تھا جہاں دوستو فلم نے ویدیسوں سے پورے تین دنوں میں ٹوٹل 43 کروڑ روپے ای قریب کمائی کی تھی تو ہی دوستو کل ملا کر فلم کا ورڈ وارڈ گروز کلیکشن پورے تین دنوں میں ٹوٹل 150 کروڑ 50 لاکھ روپے ای قریب ہو چکا تھا تو ہی دوستو اپنے ریلیج کے چوتھے دن فلم نے بوکسز پر لبک دوستو 29 کروڑ روپے ای قریب انڈیا سے نیٹ کمائی کی تھی تو ہی پانچوڑ دن تو دوستو فلم کے کمائی میں ہمیں کافی بڑا گرابت دیکھنے کو ملا جہاں دوستو لگوک فلم نے 10 کروڑ 20 لاکھ روپے ای قریب اپنے ریلیج کے پانچوڑ دن انڈیا سے نیٹ کمائی کی تھی تو ہی دوستو آج یعنی اپنے ریلیج کے چھٹے دن فلم بوکسز پر کچھ خاص کمائی نہیں کر پا رہی ہے لیکن دوستو بجٹ کے حساب سے فلم بوکسز پر کافی اچھا پردرسن کر رہی ہے لبک دوستو فلم آج کے دن 9 کروڑ 10 لاکھ روپے ای قریب انڈیا سے نیٹ کمائی کرتے میں نیجر آ رہی ہے جی ہاں دوستو 9 کروڑ 10 لاکھ روپے ای قریب تو ہی اب بتا دیکھیں فلم کا پورے 6 دنوں کا ہمیں ٹوٹل ووکسز پر کلیکشن انڈیا سے نیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جی ہاں دوستو یہ ڈاٹا انڈیا سے نیٹ کا ہے لبک دوستو 137 کروڑ 80 لاکھ روپے ای قریب ٹوٹل تو ہی فلم کا ورلڈ وائٹ گروس کلیکشن ہو رہا ہے پورے 6 دنوں میں ٹوٹل 241 کروڑ روپے ای قریب دوستو اس فلم کا بجٹ لبک 20 کروڑ روپے ای قریب ہے دوستو آج کسی بڑا بس اتنا ہے ملتے گا کسی کوروڑوں کے ساتھ کسی فلم کی بوکس اب اس کلیکشن بوکس اس پریڈکشن اور ایڈوانس بھوکن ریپورٹ کو لے کر تب تک کے لئے گوڑ بھائی ٹیک کیا رو بھائی بھائی